نمسکار سواغت ہے آپ کا گوڈ مارننگ کوبرا پوسٹ میں آپ کے ساتھ تازہ ترین خبریں لیے میں ہوں گورف سنگھ پھر حاضر آپ کے سامنے ایک بار دیش کے بڑے اخبار ان کی بڑی سرکیاں اور ساتھ ساتھ ان کی ایکسکلوزیو خبریں چوبیس گھنٹے میں دیش بھر میں کیا کچھ حل چل رہی کیا کچھ راجنیتی سے لے کر سیاست سے لے کر زمین تک سنسد سے لے کر سڑک تک کیا کچھ ہوا تمام خبریں آپ کو دکھائیں گے محض چند منٹ کے اندر تو سب سے پہلے شروعات کرتے ہیں آج کی سب سے بڑی خبر سے جو اس وقت کی سب سے بڑی خبر ہے اور بڑی خبر ہے کی فارمر انڈین ائر فورس چیف تیاغی ارسٹڈ فور ٹیکنگ برائبز ان وی وی آئی پی چوپر سٹیل پورس انڈین ائر فورس کے پرمک تیاغی کو گرفتار کر لیا گیا ہے اگست ویسٹ لینڈ گھوٹالا سی بی آئی نے چچے رے بھائی جولی تیاغی اور وکیل گوتم کھیتان کو بھی طلب کر لیا ہے ہیلیکاپٹر سودے میں بھارت میں چار سو تیس کروڑ کی رشوت دی گئی تھی دیکھئے بڑا معاملہ بڑی خبر اور آج کی سب سے بڑی خبر یہی ہے اخباروں نے اس خبر کو نہ صرف پرمکتہ سے اٹھایا ہے بلکہ فرنٹ پیج کی پہلی خبر آج کی یہی ہے کی اتنا ہائی پروفائل گھوٹالا اور پہلی بار دیش کے اتحاس میں ایسا ہوا ہے کی انڈین ائر فورس کے ایک اتنے بڑے پدادکاری یعنی کی چیف کو گرفتار کیا گیا ہے کیونکہ آروب جو ہیں وہ بہت سنگین ہیں سی بی آئین اگست ویسٹ لینڈ وی وی آئی پی ہیلیکوپٹر کھوٹالے میں وائیو سینا کے پور پرمک ایس پی تیاغی کو گرفتار کیا ہے تیاغی کے ساتھ اس جیل میں دلال کی بھومی کا نبھانے والے ان کے چچے ربائی سنجیب عرف جولی دیاغی اور وکیل گوتم کھیتان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے تیاغی پر چھتیس سو کروڑ کے رکشہ سودے کی شرطوں میں فیر بدل کاروپ ہے اس معاملے میں بھارتی ادھکاریوں کو چار سو تیس کروڑ روپے بطور گھوز دیا گئے تھے وائیو سینا کا کوئی پور پرمک پہلی بار سی بی آئی کے ہاتھوں گرفتار ہوا ہے دیکھئے کتنی بڑی بات ہے آپ کو بتا دیں کہ یہ جو معاملہ ہے یہ سال دوہزار دس کا ہے جب وی وی آئی پی ہیلیکوپٹر کی خرید فروخت ہوئی تھی اور اس کے بعد سے ہی لگاتار یہ معاملہ ویوادوں میں گھرتا جا رہا تھا سال دوہزار بارہ اور تیرہ میں سی بی آئی کو اس کی جانچ کا ذمہ صوبہ گیا اور جب سی بی آئی نے اس کی گہنتہ سے جانچ کی تو آخرکار وہ اس چوکانے والے نتیجے پر پہنچی تین سال کی کڑی چھانبین کے بعد آخرکار انڈین ائر فورس کے پور پرمک کو گرفتار کر لیا گیا اور ان پر جو سنگین آروپ لگے تھے وہ آخرکار ثابت ہوتے نظر آئے بڑھتے ہیں اگلی خبر کی طرف اور اب جو کچھ خبریں ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں وہ سیدھے سیدھے نوڑ بندی سے جڑی ہوئی ہے آج سے لگاتار تین دن بینک بند رہیں گے کیونکہ آج سیکنڈ سیٹڈے ہے کل سنڈے ہے اور پرسو ایک فیسٹیول ہے جس کے چلتے لگاتار تین دن بینک بند رہیں گے اور فیسٹیول کے چلتے جو تین دن بینکوں کی چھٹی ہوئی ہے اس چھٹی سے عام جنتہ کافی ترست دکھائی دے گی کیونکہ دو دن پہلے سے ہی بینکوں کے باہر کافی بھیڑ لگی ہوئی تھی آپ کو بتا دیں نوڑ بندی کو تیس دن گزر چکے ہیں لیکن ان تیس دن گزر جانے کے بعد بھی حالات کابو سے باہر ہوتے جا رہے ہیں تیس دن بعد ابھی بھی لائنوںیں لگاتار لگی ہوئی ہیں لوگوں کو کیش کے لیے کلت ہو رہی ہے لوگ پریشانی سے لگاتار جوج رہے ہیں اور ایسے میں لگاتار تین دن بینکوں کا بند ہونا کیا اشارہ کرتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کیش کی کلت ہے اور سرکار کیش مہیرہ کرانے میں ناکام ثابت ہو رہی ہے اب تین دن لوگ ایٹی ایم کے برحصے رہیں گے لیکن سوال ان لوگوں پہ ہے جن کے پاس ایٹی ایم کارڈ نہیں ہے جن کے پاس جو آن لائن ٹرانجیکشنز نہیں کرتے ہیں جن کے پاس کیش لیس ٹرانجیکشنز کی حوضہ نہیں ہے وہ بھلا تین دن کیسے رہیں گے یہ ایک بڑا سوال ہے رکھ کرتے ہیں نوٹ بندی سے جوڑی ایک اور خبر کا واس کیش پاسلس پالیسی دن آن امپلس واس مائنڈ اپلائیڈ سپریم کورٹ آسٹ سینٹر کل دیش کی سب سے بڑی عدالتی ہے یعنی سپریم کورٹ نے کین سرکار سے کڑے شبدوں میں نوٹ بندی کو لے کر انہیں لہتار لگائی اور ان سے تلک سوال کیے سپریم کورٹ نے بڑے سوال کرتے ہوئے کین سرکار کو کہا کی آپ نے دیش کو ہلا کر رکھ دیا نوٹ بندی پر سرکار سے پوچھا کب تک حالات سامانیہ ہوں گے کینڈر نے کہا کی ابھی تھوڑا ٹائم اور لگے گا لیکن سب سے بڑی بات آپ دیکھئے یہ ہے کہ دیش کی سب سے بڑی عدالت کو جب دیکھا گیا کی تیس دن کا لمبا انتظار گزر چکا ہے تیس دن گزر چکے ہیں اور حالات ابھی بھی بے قابو ہیں تو آخر کار کورٹ کو ہستک شیپ کرنا پڑا اور اب اس معاملے کی اگلی سنوائی چودہ تاریخ کو ہونی ہے سپریم کورٹ چودہ تاریخ کو ایک بار پھر سرکار سے بیورا لے گی کہ اب حالات کیسے ہیں سپریم کورٹ نے اس کے علاوہ دس بڑے سوال بھی کیے ہیں سرکار سے وہ دس بڑے سوال ہم آپ کو دکھاتے ہیں دیکھئے سرکار سے سوال میں تھوڑا اکبار کو ایسے دکھانا چاہوں گا نوٹ بندی آئی آر بی آئی ایٹ کا اولنگن ہے کیا کسی سیریز کے نوٹوں کو بند کیا جا سکتا ہے کیا نوٹ بندی کا آٹھ نومبر کو لیا گیا فیصلہ اور اس کے بعد کے نوٹیفکیشن آسم ویدانک ہے نوٹ بندی سمانتا کے ادھکار و ویہ پار کرنے کی آزادی سے جڑے مولک ادھکاروں کا اولنگن ہے کیا نوٹ بندی بینا تیاری کے لاغو کی گئی نہ نئی کرنسی اور نہ ہی صحیح انظام تھا نہ ہی کیش پہنچانے کا بینکوں اور ایٹی ایم کے پاس نکالنے کی سیما تیہ کرنا لوگوں کے ادھکاروں کا حنن ہے جلا سہکاری بینکوں میں پرانے نوٹ جمع کرنے اور نئے روپیے نکالنے پر روک صحیح نہیں ہے گھر معاف کی جگہ دھن نکالنے کی نیونتم سیما نردھارت کی گئی ہے تو پھر لوگ یہ دھن چونہ ہی نکال پا رہے ہیں اور سب سے آخری سوال سپریم کورٹ کا سرکار سے یہ تھا کی نوٹ بندی کا فیصلہ گھوپنی تھا کیا بتا سکتے ہیں کی حالات سمانے ہونے میں اور کتنا وقت لگے گا تو دیکھئے سپریم کورٹ نے کتنے تلک تیور میں سرکار سے پوچھتاچ کی سوال پوچھے کی آپ ہمیں صحیح بتائیں کی کب تک جو اسطحیتی ہے وہ سمانے ہو جائے گی خیر اب سپریم کورٹ کے سوال کے جواب میں سرکار نے کیا کچھ کہا ہے اس کے لئے کرتے ہیں ڈی اینے کا ڈی اینے فرنٹ پیج کی پہلی خبر یہی ہے کی نوٹ بندی پر سپریم کورٹ سے سرکار نے کہا کی سب کچھ سمانے ہو جائے گا صرف ہمیں بیس دن کی محلت اور دے دیجئے لیکن یہ محلت کیا لگتا ہے پہلی بار جب نوٹ بندی کا فیصلہ کیا گیا تھا آٹھ نیومبر کو تو دیش کے پی ایم نریندر مودی نے کہا تھا کی آٹھ دن کے اندر حالات کابو میں ہو جائیں گے لیکن آٹھ دن نہیں بیس دن نہیں پورے تیس دن گزر چکے ہیں لیکن حالات ابھی بھی کابو سے باہر ہیں کیا لگتا ہے کہ آنے والے اور بیس دن میں سب کچھ سمانے ہو جائے گا شاید نہیں لگتا خیر سرکار نے اب سمیں مانگا ہے تو ہو سکتا ہے کہ کچھ بڑی تیاری کی ہو دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ آخر اب یہ جو فیصلہ ہے جو سرکار کی محلت ہے یہ کتنے دن اور بڑھتی ہے یا پھر تیس سمیں سیمہ کے اندر سارے حالات سامانے ہو پائیں گے پنجاب کیسری کا رکھ کرتے ہیں اور رکھ کرتے ہیں ایک بڑی خبر کا ایک طرف نوٹ بندی دوسری طرف کیش لیس ٹرانجیکشنز اور اب تیسری چیز ہے اب پلاسٹک کے نوٹ چھاپے کی سرکار نوٹ بندی کے بعد پی ایم موڈی اور ان کی سرکار کا ایک اور بڑا فیصلہ دیکھئے سنصد میں جانکاری دی گئی ہے سرکار نے پلاسٹک نوٹوں کے لیے آوشک میٹریل خریدنے کی بھی پرکریا کو شروع کر دیا ہے یعنی اب جو نوٹ ہے جو آپ اب تک کاغذ کے نوٹ استعمال کرتے تھے جنہیں کاغذ کے ٹکڑے کہا جاتا تھا اب یہ کہوت بدل جائے گی اب آپ کی جیب میں پلاسٹک کے نوٹ ہوں گے جسے پلاسٹک کرنسی بولا جائے گا اور سرکار نے اس کے لیے پوری ویوستہ کر دیا یہاں تک کی جو رو میٹریل ہے جس میٹریل سے یہ نوٹوں بنائے جائیں گے اس کی خرید فروق بھی شروع کر دیا ہے کل سرکار کے حوالے سے یہ خبر سنسد کے اندر دی گئی تمام سانسدوں کی موجودگی میں اور سپیکر کی موجودگی میں اگلی خبر کا رکھ کرتے ہیں اور ہندوستان ٹائمز کی بات کرتے ہیں فرنٹ پیج کی پہلی خبر یوپی اگزامس بینگ موفڈ پولس ان فروری مارچ بہت جلد اب حالہ کی ابھی تک تاریخوں کا اعلان نہیں کیا گیا ہے لیکن جس طرح سے چناو آئیوگ نے یوپی میں چناو کو لے کر یوپی بورڈ کے اگزامس کی تاریخ خسکا دی ہے اس سے لگتا ہے کہ بہت ممکن ہے کہ فروری اور مارچ میں یوپی میں چناو ہو جائیں جی ہاں ایک بڑی خبر اس وقت کیے ہے کہ پرسو ہی یوپی بورڈ نے تاریخوں کا اعلان کیا تھا دسوی اور باروی کے لیے لیکن چناو آئیوگ نے ہستک شیپ کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے چناو کے نزدیک اگزامس کیسے رکھ لئے کیا آپ نے اس بارے میں ہم سے بوچتاچ کی کیا آپ نے ہمیں اس بات کی جانکاری دی اور کیسے آپ نے کھا کا تیار کر لیا جس کے بعد یوپی بورڈ کی تاریخوں کو ہٹا دیا گیا ہے اور اب بہت ممکن ہے کہ جو پرکشائیں ہیں وہ مارچ اور اپریل میں کھسکا دی جائیں جبکہ جو چناو ہیں وہ فروری اور مارچ میں ہونے ہو جائیں یہ بہت ممکن ہے ایسا ہو سکتا ہے کہ چناو فروری مارچ میں ہو اور جو یوپی بورڈ کے اگزام ہیں وہ اپریل اور مئی میں کھسکا دی جائیں تو یہاں چھاتروں کے لیے اچھی بات یہ ہے کہ شاید چھاتروں کو تیاری کے لیے اور تھوڑا سا میں مل جائے گا اور دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ آخر تاریخوں کا اعلان اب بہت جلدی ہونے ہی والا ہے کہ کب تک چناو کی تاریخ تیہ کی جاتی ہے ہندوستان کا رکھ کرتے ہیں اور ایک اور بڑی خبر آپ دیکھئے خبر یہ بھی نوٹ بندی سے جڑی ہے ایک شاخہ کے فرجی کھاتے میں سو کروڑ روپے چاندری چوک کے ایکسز بینک پر آئے کر ویباگ کا چھاپا کالا دھن سفید کرنے والے چوالیس کھاتے ملے دیش بھر میں نئے نوٹ پکڑے جانے کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے اور ایسے میں بینکوں کی ملی بھگت ایک بار پھر سامنے آئی ہے اب تک بینک کے ادھیکاری کچھ چند ادھیکاری ایسے تھے جو کی بڑے بڑے شرمائے دار ویاباریوں سے مل کر اس طرح کی واردات کو انجام دے رہتے لیکن اب تو دیکھئے پورا بینک ہی بگ گیا پورے بینک میں دیکھئے کس طرح سے چوالیس کھاتے سو کروڑ کا کالا دھن تو دیکھئے جب بینک ہی اس طرح سے ہو جائے تو سرکار کا سپنا بھلا کیسے پورا ہو پائے گا کیسے سرکار یہ کہہ پائے گی کہ اس نے فل پروف پلیننگ کے تحق ایک اچھے بھارت کا سپنا سوجایا ہے سوال سب سے بڑا یہی ہے کہ ایک طرف سرکار کی منچہ ہے کہ نوٹ بندی سے کالے دھن پر لگام کسی جا سکے لیکن جب بینک ہی اس طرح کی واردات کو انجام دے رہے ہیں تو بہت بڑا سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ آخر سرکار اپنے مقصد میں کیسے کامیاب ہو پائے گی ایک اور خبر ہندوستان کی ہی خبر ہے فرنٹ پیج کی خبر ہے اور خبر یہ ہے کہ صرف چھے افسر تھے نوٹ بندی کے رازدار پردار منتری نریندر موڈی کے سامنے ان ادھیکاریوں نے فیصلے کی گوپنیتہ رکھنے کی شپت لی تھی صرف چھے لوگوں کو یہ چیز پتا تھی کہ بہت جلد کہ ان سرکار جو نوٹ ہے پانچ سو اور ہزار کے انہیں بند کرنے جا رہی ہے اور جبکہ پانچ سو اور دو ہزار کا نیا نوٹ جاری کرنے جا رہی ہے صرف چھے لوگوں کو پتا تھا اور یہ چھے لوگ بڑے رازدار تھے اور یہ رازدار جو تھے انہوں نے پی اے موڈی کے سامنے شپت لی تھی کہ ہم اس چیز کو گوپنیتہ کی شپت لیتے ہیں کہ اس سچ کو اجاگر نہیں کریں گے چاہے جو ہو جائے تو دیکھئے کس طرح سے پلیننگ ہوئی پی اے موڈی اور ان کی ٹیم کے چھے لوگوں کو یہ چیز پتا تھی صرف پورے دیش میں جہاں کی کروڑوں کی جنتہ ہے اور وہاں پہ چھے لوگوں کو یہ خبر تھی لیکن اندھر تک سب سے اچھی بات یہ رہی کہ کسی کو کانو کان بھنک تک نہیں لگی اور بہت بڑے ایک طریقے سے نوٹوں کو بند کیا گیا ہندوستان کا رکھ کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں تمیل لادو کی سپورٹ فور ششی کلا یعنی اب اممہ جنہیں کہا جاتا ہے جو ہے للیتا اممہ جو ہیں ان کی ندھن کے بعد انہیں دفنا دیا گیا اور اب ششی کلا جو کی اممہ کی پرچھائی کے نام سے جانے جاتی ہیں کافی طاقتور ہیں پارٹی میں ان کا حطبہ بہت تکڑا ہے اور سارے فیصلے اممہ کی موجودگی میں ہی زیادہ تر ششی کلا لیا کرتی تھی اممہ کو کیا چاہیے کیا پہننا ہے کیا کھانا ہے کہاں جانا ہے یہاں تک کہ سارے فیصلے ششی کلا کے ہوا کرتے تھے اور اب اممہ کے بعد ششی کلا کی چھوی اگدم اُبھر کر سامنے آئی ہے اور پوری پارٹی سے انہیں سپورٹ کیا جا رہا ہے بہت ممکن ہے کہ آنے والے وقت میں ششی کلا کو پرموٹ کر کے پارٹی کا پد اور پارٹی کی کمان سوپ دی جائے اور وہی کمان جس پہ جیل علیتا موجود تھی حالانکہ جیل علیتا پارٹی ادھش کے ساتھ ساتھ جب بات آتی ہے اممہ کی پرچھائی کی یعنی کی ششی کلا کی تو بہت ممکن ہے کہ ششی کلا کو پارٹی کی کمان سوپ دی جائے کہ پارٹی کے جو بھی فیصلے ہوں گے وہ ششی کلا کریں گی اور کیلئے ششی کلا کو تمام طرح سے سپورٹ بھی ملا رہا ہے پارٹی کے جو کارے کرتا ہے جو پارٹی کے ودایق ہیں ان تمام لوگوں سے انہیں سپورٹ مل رہا ہے اور آپ کو ہم نے کل بھی پتایا تھا کہ لگاتار پچھلے دو دنوں سے ششی کلا سے ملنے کے لیے پارٹی کے تمام بڑے نتاؤں میں ہونڈ لگی ہوئی ہے چاہے وہ سی ایم پنیر سیلوام ہو یا پارٹی کے دوسرے ودایق ہو سب کتار میں کھڑے ہیں کہ ان کی کسی طرح ششی کلا سے ملاقات ہو جائے اور سب اپنی اپنی باتیں وہاں تک پہنچا رہے ہیں امارو جالا کا رکھ کرتے ہیں پی ایم نے کہا تھا نوٹ بندی فیل ہوئی تو تو ذمہ داری میری ہوگی اب پلاسٹک کا نوٹ لائے گی سرکار یوجنا بناتے وقت ہی موڈی نے کر دیا تھا اعلان دیکھئے پی ایم نے کہا تھا نوٹ بندی فیل ہوئی تو ذمہ داری میری ہوگی اب اسے آپ فیل کہیں یا پاس کہیں کہ جب سے نوٹ بندی کا اعلان ہوا ہے تب سے لے کر آج تک لوگ پریشان ہیں سیکڑل لوگوں کی جانے جا چکی ہیں لائنیں ختم ہونے کا بینک سے نام نہیں لے رہی ہیں لوگوں کو کیش نہیں مل رہا ہے شادیاں اٹکی پڑی ہیں دیش کی ارث ویوستہ نیچے اس طر پر آگئی ہے اور اس کے علاوہ جو کالے دھن کا زخیرہ مل رہا ہے پچھلے ایک مہینے میں بی جے پی کے کئی بڑے نام سامنے آ چکے ہیں جن کے پاس سے نئی کرنسی براماد ہوئی ہے تو سوال یہ ہے کہ آخر ان نیتاؤں تو کیسے کرنسی پہنچ رہی ہے جبکہ عام جنتہ دو دو ہزار روپے کے لئے ترس رہی ہے اس کے بعد دیکھئے چین نئی میں اتنا زیادہ کالا دھن ملا ہے ایک سو چھے کروڑ کا کالا دھن براماد ہوا ہے اور اب یہ آکڑا بڑھ کر ایک سو بیالیس کروڑ تک مہت چکا ہے آپ کو یہ بھی بتا دیں پیٹیوں میں پیسے بھرے ہوئے ہیں اس تصویر پر گور کیجئے جس طرح سے پیٹیوں میں پیسے بھرے ہوئے ہیں آپ دیکھئے تصویر دیکھ کر آپ کو لگے گا شاید یہ خزانہ آر بی آئی کے گوڈاؤن کا ہے لیکن یہ آر بی آئی کا گوڈاؤن نہیں بلکہ کاروباریوں سے سونا ویہپاریوں سے اور اس کے علاوہ جو کھرن مافیا تھے ان کے پاس سے ملے یہ سارے روپیے ہیں ان میں ستر سے اسی کروڑ روپے ایسے ہیں جو کی نئی کرنسی میں برامت کیے گئے ہیں اور وہی نئی کرنسی جو آر بی آئی چھاپ رہا ہے لیکن عام جنتہ تک نہیں پہنچ رہی ہے سوال سب سے بڑا یہ ہے کہ کیا آپ اسے نوٹ بندی فیلیور کہیں گے یا کہیں گے کہ نوٹ بندی کا اثر اچھا ہوا ہے یہ تمام پوائنٹ سے سرکار کی منچہ پر سرکار کی فیلیور پر سوال کھڑے کرتے ہیں کہ آخر کس طرح سے یہ فیصلہ لیا گیا اور کس طرح سے اس فیصلے کو عمل میں لائے گیا اور آخر اس کے پیچھے ذمہ دار کون ہے تمام چیزیں دیکھیں آپ ہر اینگل سے اس خبر کو دیکھیں اور جیسا کہ ہم اپنی ویب سائٹ کے ذریعے آپ کو پل پل کی اپ ڈیٹس دے رہے ہیں ہر اینگل سے آپ کو خبریں دکھا رہے ہیں جاننا دلسپ ہے کہ آخر یہ فیل ہے یہ کیا سرکار کی فیلیور نیس ہے یا نہیں ہے بڑھتے آگے اور بات کرتے ہیں دینک جاگرن کی خبر کی کل سنصد میں نوٹ بندی پر بولوں گا تو آج آئے گا بھکمپ یہ بات کل راہل گاندھی نے کہی اور یہ بات انہوں نے کہی کہ میں پورا ہومک کر کے آیا ہوں تمام طرح کی تیاریہ کر کے آیا ہوں اب اگر میں بولوں گا تو شاید بہت بڑی بات ہو جائے گی سنصد میں بھکمپ آ جائے گا حالانکہ ان کی سٹپنی کو ویبادر ٹپنی بھی کہا گیا سرکار کی طرف سے لیکن اب بڑی بات یہ ہے کہ راہل گاندھی نے تلک تیور دکھاتے ہوئے کہا ہے کہ اگر مجھے سنصد میں بولنے کا موقع ملا تو میں کچھ ایسا بولوں گا کہ لوگ ہل جائیں گے بھکمپ آ جائے گا سرکار کو جواب دیتے نہیں بنے گا اور ساتھی ساتھ انہوں نے اپنی باتوں میں پی ایم موڈی کو بھی آرہات لیا راہل گاندھی نے پی ایم پر سنصد میں بھاگنے کا آروم لگایا ہے اور دس تیکھے تیر چلائے ہیں اب وہ تیر کون سے ہیں جلدی جلدی آپ کو بتاتے ہیں پی ایم موڈی سنصد سے بھاگ رہے ہیں اگر مجھے بولنے کا موقع ملا تو پی ایم موڈی سنصد سے سنصد میں بیٹھ نہیں پائیں گے پہلا تیر دوسری بات کیا کہی راہل گاندھی نے سرکار نوٹ بندی کے فیصلے کو اعتیاسک بتا رہی ہیں میں ساری اصلیت باہر لا دوں گا میں بولوں گا تو شاید بھکم پا جائے گا تیسری چیز ہم بھی نوٹ بندی پر چرچہ کرنا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ سرکار ہاؤس کے اندر ہمارے ساتھ بحث کریں اور جیسا میں نے کہا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا چوتھی چیز کہی پردار منتری پورے دیش میں بھاشن دے رہے ہیں مگر لوگ صبح میں آنے سے ڈر رہے ہیں کیا لوگ صبح میں بیٹھنے کے لیے ان کی تیاری پوری نہیں ہے کیا قرن ہے اس کے علاوہ راہل گاندھی نے کہا ہم کیا بولیں گے کیونکہ ہندوستان کا سب سے بڑا گھوٹالہ ہے جو گریب لوگوں کے دل میں بات ہے وہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو پورا کا پورا نریندر موڈی جی نے اکیلے ہندوستان کا سب سے بڑا سکیم کیا ہے اس کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں ہم فیصلے کے پیچھے اس فیصلے کے پیچھے کیا ہے وہ بتاؤں گا مجھے روکا جا رہا ہے میں نے پوری تیاری کی ہوئی ہے بولنے کی لیکن کچھ کو بولنے نہیں دیا جا رہا کیونکہ موڈی جی ڈرتے ہیں کی ایک چیز کے سامنے جو میں رکھنے جا رہا ہوں اور نوہ سوال نوٹ بندی کا فیصلہ بیکار کا فیصلہ ہے اس سے سب سے زیادہ نقصان دیش کے عام لوگوں کو ہوا ہے اور سادسات کسانوں کو ہوا ہے اور راہل کا آخری اور دسوہ بڑا سوال یہ کی موڈی جی پیٹی ایم کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے پیٹو موڈی میں اسے سنسد میں ثابت کر دوں گا یعنی آج کل آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے کہ پیٹی ایم پہ زور دیا جا رہا ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ آپ کیش لیس ٹرانجیکشن کیجے جو آپ کے پلاسٹری کارڈ سے چاہے وہ کرڈٹ کارڈ ہو آپ کا ڈیبیٹ کارڈ ہو یا اس کے علاوہ پیٹی ایم جیسی کوئی سویدہ ہو آپ اس کا استعمال کیجے اس کے لیے حال ہی میں یعنی پرسو جو ویت منتری ہے انہوں نے بڑا ڈسکاؤنٹ ریٹ بھی کیا تھا کہ آپ کے لیسی پولیسی ہو چاہے آپ کے بجلی کے بل ہو چاہے آپ کے ٹیکسز ہو اس کے علاوہ چاہے آپ پیٹرول ڈیزل لیں تو ان تمام چیزوں میں ان تمام سرویسز میں آپ کو ڈسکاؤنٹ بھی دیا جائے گا اگر آپ کیش لیس ٹرانجیکشن کرتے ہیں لیکن راہل گاندی کا یہ کہنا ہے کہ یہ کیش لیس ٹرانجیکشن جو ہے ان سے پی ایم موڈی کو سیدھا سیدھا فائدہ ہو رہا ہے اس لیے وہ لوگوں کو اس طرف دھکیل رہے ہیں اور اب بات کرتے ہیں جلدی جلدی اور پانچ بڑی خبروں کی بہت جلدی ان خبروں کو ہم آپ کو دکھائیں گے یہ دیکھئے پہلی خبر سینہ کا منوبل توڑا ہے آپ نے یہ رکشہ منتری منوہر پری کرنے کل پسچم بنگال کی مکہ منتری ممتہ بنرجی کو ایک چٹھی لکی اس چٹھی میں انہوں نے کہا کہ آپ سے ایسی امید نہیں تھی آپ نے سینہ کا منوبل توڑا ہے جس طرح سے آپ نے سینہ پر سوال کھڑے کیے سینہ کی موجودگی پر سوال کھڑے کیے اس کے بعد جو ان کی پارٹی ہے ممتہ بنرجی کی ٹی ایم سی کل شام تک وہ کہتی رہی کہ ہمیں منوہر پری کرکا کوئی خط نہیں ملا ہے تو ہم اس پر کیا سفائی دیں اور آخر کار ممتہ بنرجی نے کہہ دیا کہ سی ایم کو لیٹر لکھنا سیکھ لو جس لحظے سے آپ نے سی ایم کو لیٹر لکھا ہے میں سوبے کی مکہ منتری ہوں اور ایک بڑی حیثیت رکھتی ہوں باوجود اس کے آپ نے کس طرح کی بہتشک استعمال کیا ہے شاید آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے اور آپ کو پتر لکھنے کی سمجھ نہیں ہے تو آپ پہلے ایک لیٹر لکھنے کی سمجھ سیکھ لو اس کے بعد آپ بات کرنا پہلی بات دوسری خبر ہے کہ جایا کی موت میں ساجش ہے پی ایم سے جانچ کی مانگ کی ہے یہ کون ہے جانچ کی مانگ کرنے والی جایا یعنی جایل علیتہ اور تمیل نارو میں امہ کے نام سے جانے جانے والی جو جایل علیتہ ہیں ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان کی موت میں ایک ساجش کی بھی ہوئی ہے اور انہوں نے پی ایم سے جانچ کی مانگ کی ہے یہ ہے ایکٹرس گوتمی نے یہ کہا ہے کہ موت پر اتنی گوپنے تا کیوں رکھی گئی جایل علیتہ کی کتنی بیماری تھی کب سے انہیں کیا ہوا اور آخر جب وہ ان کی ڈیتھ ہونے والی تھی جب وہ نیدھن ہونے والا تھا ان کا تو بار بار ایک اسمجنجس کے استدھی کیوں ہوئی اس پہ کچھ بھی صاف نہیں ہو پایا ہے تو انہوں نے اسی چیز کو لے کے مانگ کی ہے کہ ضرور اس میں کوئی ساجش شپی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ کل مالیا کا ٹویٹر ایکاؤنٹ ہیک ہوا ہے اس سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ کانگریس کا اور راہل گاندھی کا ٹویٹر ایکاؤنٹ بھی ہیک ہوا تھا اور ایسے میں ٹویٹر نے ایک بڑا فیصلہ کیا تھا کہ جو لوگ فرجی ایکاؤنٹ بنا کر ری ٹویٹس کرتے ہیں ان پر لگام کسی جائے گی اور ایسے ایکاؤنٹس کو ڈیلیٹ کیا جائے گا اور جیسے ہی ٹویٹر نے یہ فیصلہ لیا اس کے کچھ دیر بعد ہی یہ خبر آئی کہ مالیا کا ٹویٹر ایکاؤنٹ بھی ہیک ہو گیا ہے اور اس کے علاوہ چوتھی خبر یہ ہے کہ راستے گان سینیما ہال میں دیبیانگوں کو ملے گی چھوٹ آپ کو بتا دیں حال ہی میں سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ کوئی بھی فلم چلنے سے پہلے سپریم تھیٹر میں پہلے راستے گان چلے گا اور ایسے میں دیش کے سبھی ناغرگوں کو ایک کرتاویا بنتا ہے کہ وہ دیش کے سممان میں کھڑے ہوں چالیس سیکنڈ کے لیے لیکن جو دیبیانگ ہیں یعنی کی جو کہی نہ کہی اپاہی جاپ کہہ سکتے ہیں انہیں ان کے لیے چھوٹ ہے جو فیزیکلی یا منٹلی ڈیسیبل ہیں ان کے لیے چھوٹ ہے کہ انہیں کھڑا ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور اب بات آخری خبر سردی کے ستم کی کوہرہ جان لیوا تصویر دیکھئے ریلوے سے لے کر روڈویز تک اور ایئرویز تک چاروں طرف ہاہاکار مچا ہے تھنڈ کا کہہر نہیں کہہ سکتے یہ کوہرے کا کوہرہم کہہ سکتے ہیں اور پنجاب میں ایک بڑا حادثہ ہوا اسی بیچ کہ پنجاب میں ایک گاڑی جو کی ٹیچرز کو لے کر جا رہی تھی گورنمنٹ ٹیچرز کو لے کر جا رہی تھی اس میں چودہ لوگوں کی موت ہوئی ہے چودہ ٹیچرز تھے اور ایک ڈرائیور تھا ٹرک سے آمنے سامنے کی ٹکر ہوئی جس کے بعد ان لوگوں کی موقع پر ہی موت ہو گئی سب سے بڑا حادثہ آپ کہہ سکتے ہیں کوہرے کا کوہرہم کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح سے کوہرہ ہے ویزیبلٹی کافی کم ہو گئی یہ سڑکوں پر لوگوں کو اندازہ نہیں ہو پتا کہ وہ اپنا ٹریفک کہاں چلا رہے ہیں ایسے میں آمنے سامنے کی بڑھنٹ اور یہ دردناک حادثہ سامنے آیا ہے تو یہ تھی تمام چوبیس گھنٹے کی پوری خبریں جو ہم نے آپ کو دکھائی سڑک سے لے کر سنسد تک اور نوڑ بندی سے لے کر سردی کے ستم تک کہاں کب کیا ہوا یہ تمام چیزیں ہم نے آپ کو دکھائی لیکن دیش اور دنیا کی پل پل کی اپ ڈیٹس کے لیے آپ لگاتار ہماری ویب سائٹ پر وزیٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ ہے www.hindhi.cobrapost.com تو فیلال آجی خبروں میں بس اتنا ہی ہمیں دیجئے اجازت نمسکار